تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل بڑا بابرکت ہے وہ یہاں پھر وہی تبارک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعد کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے معنی ہے بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے غیر محدود قدرت رکھنے والا ہے اس سے بالاتر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو چھٹلا چکے ہیں اور جو اس گھڑی کو چھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو اس گھڑی کو اصل میں لفظ الساعہ استعمال ہوا ہے ساعت کے معنی گھڑی اور وقت کے ہیں اور ال اس پر اہد کا ہے یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ ایک اسطلاح کے طور پر اس وقت خاص کے لیے بولا گیا ہے جبکہ قیامت قائم ہوگی تمام اولین و آخرین اثرن و زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالی حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا جھکلا چکے ہیں یعنی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ بنیاد پر قرآن کے جانی کلام ہونے کا شبہ ہے یا ان کو درحقیقت یہ گمان ہے کہ جنہ آزاد کردہ غلاموں کے یہ نام لیتے ہیں وہی تم کو سکھاتے پڑھاتے ہیں یا انہیں تمہاری رسالت پر ایمان لانے سے بس اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے ہو اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو یا وہ تمہاری تعلیم حق کو بان لینے کے لیے تیار تھے مگر صرف اس لیے رک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ تمہاری اردلی میں تھا اور نہ تمہاری لیے کوئی خزانہ اتارا گیا تھا اصل وجہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار ہے جس نے ان کو حق اور باطل کے معاملے میں بلکل غیر سجدہ بنا دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور تمہاری معقول دعوت کو رد کرنے کے لیے ایسی ایسی مذکہ انگیز حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ اس چار دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے متپرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا ہے پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے مشرق ہو کر مرنے اور موحد یا ملہ دو کر مرنے میں صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے رزدی کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری اکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو دہریے آتش پرست عیسائی موسائی ستارہ پرست مت پرست سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق قضربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازمان خوشحال یا لازمان بدحال رہتا ہو بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے عمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دیکھتے ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے ایک نیکوکار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے لہذا دنیا بھی نتائج کے ادوار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ذابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے ایک منکر آخرت کبھی سنجیدی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ تفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا دور سے ان کو دیکھے گی آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استیارے کے طور پر ہو جیسے ہم کہتے ہیں وہ جام مسید کی منار تم کو دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے حقیقی معنی میں ہو یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شہور نہ ہو بلکہ دیکھ بھال کر جلانے والی ہو قل اذالک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤن خالدین كان على ربک وعدا مسئولا ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ عبدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزاء اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے اصل الفاظ ہیں وعدم مسئولا یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈرابا کسی ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو اس لحاظ سے تو یہ بداہر ایک بے محل کلام محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے اگر معاملہ یہ ہو کہ میں ایک بات منوانا چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا تو بحث و حجت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنے مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں بلکہ تمہارے اپنے وفات کا ہے تو مخاطب چاہے کیسا ہی حق درم ہو ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہاں کلام کا طرز یہی دوسرا ہے اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقنے لذر سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود نہ ہو مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور امکان دونوں ہی کا ہے اب اگر دوسری زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم سوج رہے ہیں تو ہمیں بھی مر کر مٹی ہو جانا ہے اور آخرت کے قائل کو بھی اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے لیکن اگر کہیں بعد وہی حق نکلی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر ہماری خیر نہیں ہے اس طرح یہ طرز کرام مخاطب کی ہر دھرمی میں شگاہف ڈال دیتا ہے اور اس شگاہف میں مزید وسط پیدا ہوتی ہے جب قیامت، حشر، حساب اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے ان معبودوں کو آگے کا مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد مت نہیں ہیں بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرقین معبود بنا بیٹھے ہیں بظاہر ایک شخص وما یعبدونہ کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بوت ہیں کیونکہ عربی زبان میں اومن غیر زبیل اقول اور من زبیل اقول کے لئے بولا جاتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر زبیل اقول اور کون ہے زبیل اقول کے لئے بولتے ہیں مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بلکل ان معنوں کے لئے مخصوص نہیں ہیں بساوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حسد کچھ بھی نہیں وہ کوئی بڑی حسدی نہیں ہے ایسا ہی حال عربی دوان کا بھی ہے چونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے اس لئے خواہ فرشتوں اور مزرگ انسانوں کی حسد بجائے خود بہت بلند ہو مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لئے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے مثلا سورہ سباہ میں ہے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا سُمَّ يَقُولُوا لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ أَقْسَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے یہ لوگ تو جنوں یعنی شیعتین کی بندگی کر رہے تھے ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے آیات چالیس رکتالیس اسی طرح سورہ معیدہ کے آخری رکو میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْثَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِیَّا إِلَاہَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْثَ لِي بِحَقِّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِ بِهِ أَنِعْمُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ یعنی اور جب اللہ پوشے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو وہ عرض کرے گا پاک ہے آپ کی ذات میرے لئے یہ کب زیبہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا كِمَّتْتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الدِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمٍ بُورًا وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے یعنی یہ کمزار فرق کمینے لوگ تھے آپ نے رسک دیا تھا کہ شکر کریں یہ کھاپی کرنمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی فَقَدَ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکوگے نہ کہیں سے مدد پا سکوگے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بلکل بے اصل ثابت ہوگا اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں الٹے تم کو خطاکار ٹھہرا کر بری زمہ ہو جائیں گے تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لوگے جو بھی تم میں سے ظلم کرے یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے یعنی کفر و شرک سیاق و سبا خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے اور خدا کے وجہ دوسروں کو معبود بنا بیٹنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتقب طرح دیے جا رہے ہیں وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیرا اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے یہ جواب ہے کفار مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت بھی تسلیم کرتے تھے اس نے فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالہ اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو پہلے کونسا نری ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو اور تو اور خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے اور جن کا مجسمہ کفار مکہ نے بھی کعبے میں رکھ چھوڑا تھا انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان منکرین نے ظلم و ستم اور جاہلانہ آدابرت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور اس کے صادق ایمان پیرو کھرا سونا ہے کھوٹ جس میں بھی ہوگی وہ اس بھٹی سے بخیر یتنا گزر سکے گا اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل آئے گا جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی یہ بھٹی گرم نہ ہو تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی نبی کے گر جمع ہو جائیں گے اور دین کی اتدائی ایک خام جماعت سے ہوگی دوسری طرح منکرین کے لئے بھی رسول اور اصحاب رسول ایک سخت آزمائش ہے ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے یقائق نبی بنا کر اٹھا دیا جانا اس کے پاس کوئی فوج فرہ اور مال و دولت نہ ہونا اس کے ساتھ کلام الہی اور پاکیزہ سیرت کے سوا کوئی عجوبہ چیز نہ ہونا اس کے اتدائی پیرووں میں زیادہ تر غریبوں غلاموں اور نومر لوگوں کا شامل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ان چند مٹھی بھر انسانوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بے سہارا چھوڑ دینا یہی وہ چھلنی ہے جو غلط قسم کے آدمیوں کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو چھان چھان کر آگے گزارتی ہے جو حق کو پہچاننے والے اور راستی کو ماننے والے ہوں یہ چھلنی اگر نہ لگائی جاتی اور رسول بڑی شان و شوقت کے ساتھ آ کر تخت فرما روائی پر جلوہ گر ہوتا خزانوں کے موں اس کے ماننے والوں کے لئے کھول دیے جاتے اور سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو آخر کونسا دنیا پرست اور بندہ غرض انسان اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ اس پر ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو جاتا اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب بازی لے جاتے کیا تم صبر کرتے ہو یعنی اس مسئلہت کو سمجھ لینے کے بعد کیا آپ تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لئے نہائی ضروری ہے جس کے لئے تم کام کر رہے ہو کیا آپ تم وہ چوٹے کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اس کے دو معنی اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں کچھ دیکھ کر ہی کر رہا ہے اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے دوسرے یہ کہ جس خلوص اور راست بازی کے ساتھ اس کٹھن خدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی تمہارے رب کی نگاہ میں ہے اور تمہاری مسائی خیر کا مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے لہذا پورا اتمنان رکھو کہ نہ تم اپنی خدمات کی قدر سے محروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وعباد سے بچے رہ جائیں گے موسیقی موسیقی